اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھر میں دھیر ساری برکت ڈالے اور آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی مٹن کی ایک بہت زبددست سی ریسپی جو آپ نے پہلے گبھی ٹرائی نہیں کی ہوگی تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کے فرسٹ ٹیپ کی طرف جس کے لیے لیے میں نے یہ دو پیاز اور ان کو کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ لیے میں نے دو لیسن اور ان کو بھی اچھے ٹیپ سے چھیل لیا اور ساتھ لیا یہ ادرک اور اب میں اپنی سب انگریڈینٹس کو ایک چوپر میں ڈال کے اچھے ٹیپ سے چوپ کر لوں گی تو چلیں مل کر کرتے ہیں اس سب کو چوپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ میں نے اس کے اندر لیسن بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ ادرک بھی یہ دیکھیں ہم نے اپنی ان سب چیزوں کو ایڈ کر دیا اس کے اندر اب ہم اس کو فکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہم اس سب کو چوپ کر لیں گے اس کو ہم نے بہت باریک باریک چوپ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں جی ہم نے اب لیا یہ ڈیٹھ کلو متن اور اس کو اچھے ٹیپ سے دھولی ہے ہم نے متن بھی دھولی ہے اور اپنا یہ پیاز اور ادرک لسن جو ہے نا اس کو بھی چوپ کر لیا تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کے سٹیپ نمبر ٹو کی طرف اپنے سٹیپ نمبر ٹو کو سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے لیے میں نے یہ مٹی کی ہانڈی جس سے مٹی کی جو خوشبو ہے نا بھینی بھینی سی وہ کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے مٹی کی ہانڈی میں کھانا بنانے سے کھانا بھی مزے کا بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈالیں گے ایک چمچ یہ آئل پھر ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ بٹر کالی بٹر ڈالنے سے جو ہے نا بٹر جال جاتا ہے اس وقت سے ہم نے ساتھ یہ آئل ایڈ کیا ہے اب ہم ان دونوں کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور میلٹ کر لیں گے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کے گھر میں مٹن کی سپیشل ریسپی کون سی بنائی جاتی ہے ہمارا مکھن اور آئل جو ہے نا میلٹ ہو گیا ہم اب اس کے اندر ایڈ کریں گے جو ہم نے یہ پیاز اور لسن اور درک جو ہے چاپ کیے تھے یہ دیکھیں ہم اب اس کو تھوڑی در کے لئے پکائیں گے اور یہ دیکھیں ہم اس سب کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں جی ہمارا یہ ماشاءاللہ کتنے اچھے طریقے سے پک رہا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس کو ڈھام کے رکھ دیں گے تھوڑی دے کے لئے اب ہم آئیں اپنی کچن گارڈن میں اور یہاں سے ہم توڑیں گے کڑی پتہ یہ دیکھیں جی اب ہم توڑیں گے دو یہ کڑی پتے کی ٹہنیاں اور اب ہم ان کو لے کے اندر چلتے ہیں یہ جو میں کڑی پتے توڑ کے لائی تھی اب میں نے انہیں پانی میں ڈال دیئے تاکہ ان کی جتنی بھی ڈسٹ ہے نا وہ ساری نہیں کر جائے اور یہ دیکھیں اب یہ ہمارا مسالہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کک ہو گیا اب ہم اس کے اندر جو ہے نا مٹن ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی مکھنی ہنڈی کے لئے میں نے لیے دو ٹوماتر انہیں اچھے طریقے سے دھولی ہے اور کٹ کر لیا مٹن کو میں نے اس کے ساتھ مکس کر دیا اور اب میں نے اس کے اندر یہ ٹوماتر بھی ایڈ کر دیا یہ دیکھیں اب ہماری ٹوماتر جو ہے وہ اس کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنی ڈرائے مسالے ڈرائے مسالوں سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے کڑی پتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سے بہت مزے کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے اب باری آتی ہے ہماری ڈرائے مسالوں کی سب سے پہلے میں نے لیے یہ ڈرائے چیلی فلیکس اور یہ لیے ہاف ٹیبل سپون ٹیبل سپون لیے یہ دھنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون لیے یہ نمک ہاف ٹیبل سپون لیے یہ صرف مچ پاودر یہ لیے میں نے ہاف ٹیبل سپون کلونجی کلونجی میں ہمیں سب کو پتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز ہر بیماری کی شفاہ ہوتی ہے میں نے لیے ساتھ اس کے دارچینی کی ایک سٹک اور ساتھ لیے یہ ہاف ٹیبل سپون سفید مچ اور ہاف ٹیبل سپون یہ حل دی کلیں چلتے ہیں اب اپنے تھرڈ سٹیپ کی طرف اور ان سب مسالوں کو جو ہے نا اپنی ہانڈی کے اندر ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں جب ہمارا یہ مسالہ اسٹیج پہ آ جائے گا نا پھر ہم اس کے اندر اپنے ڈرائے مسالے ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہم نے اپنے ڈرائے مسالے ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اپنی ان تمام تر مسالوں کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں مسالے ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دہی ہاف کپ یہ بھی اس کے اندر جائے گیا دہی ڈالنے کے بعد ہم اپنی سب مکسٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر تو اصلا دودھ اور پانی ایڈ کریں گے دودھ اور پانی ایڈ کرنے سے نا ہماری ہانڈی کو بہت مزے کا فلیور ملے گا اب جو اینا ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے میں نے اس کو اب ڈھانپ کے رکھ دیا ہے میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ایسے ہی پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو جو اینا چیک کرتے ہیں کہ کتنے مزے کا ہمارا سالن جائے یہ دیکھیں جی اب یہ ہمارا پک رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور چھوڑیں گے میں نے ایک بوٹی چیک کی ہے یہ بھی تھوڑی کچھی ہے تو اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور ایسے ہی پکنے دیں گے اس کو ہم نے دوبارہ سے کور کر دیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی اس کو پکنے دیں گے دیکھیں یہ جو ہماری مکھنی مٹن ہانڈی ہے نا یہ پک کر تیار ہو گئی ہے اور اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں بھینی بھینی سی میں نے اس کی فلیم کو بھی آف کر دیا ہے تو اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے ہانڈی تو تیار کر لی ہے ہم نے اب ہم نے سب کی تعریفیں بھی تو لینی ہے اس لئے اس کی اچھی سی گارنشنگ کے لیے میں نے لیئے یہ کچھ میچیں اور یہ کچھ ادرک اور یہ دیکھیں میں نے دھنیا بھی صاف کر لیا اور ساتھ ہمیں ضرورت ہوگی اس لیمو کی یہ دیکھیں فائنل سٹیپ کے لیے ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالی میچ آدھا چمچ اور ہانڈی کو مزید مزے دار بنانے کے لیے خوشبو دار بنانے کے لیے ایک چمچ جائے گا اس کے اندر یہ گرم مسالہ ہم جالیں گے یہ میچے یہ دیکھیں جی کتنے مزے کی اس کا ٹیسٹ لگ رہا ہے اب جائے گا اس کے اندر یہ ادرک اور میں نے دھنیا جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے دھو کر صاف کر لیا تھا تو اب میں نے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا سب کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزے کی ہانڈی بنی ہے ہانڈی تو اتنے مزے کی بن گئی ہے تو اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کے لیے میں نے لیا یہ کنالی آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ بھی اس کے اندر ڈیش آؤٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری مزے دار سی مٹن مکھنی ہانڈی بن کر تیار ہو گئی ہے میں نے اس کو جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈیش آؤٹ کیا ہے ہانڈی تو جو مزے کی بنی ہے اور ساتھی جو اوپر اس کے جو بٹر ہے نا مکھن یہ کتنا آہستہ آہستہ ملٹ ہو رہا ہے اور اتنا مزے کا لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مید ہے کہ آپ سب کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا میں آپ کو اب اس کی ایک فائنل سی لک دکھاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ اگر یہ ہانڈی ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ کو تعریفیں لوٹنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے آپ بھی ایسے اس کے اوپر بٹر رکھے گا اور یہ جب ایسے ڈوب رہا ہوگا نا ہی تو بہت خوبصورت لگے گا اور سب کو بہت مزے کا لگے گا تب تک کے لئے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ